یہ کوئی مسئلہ ہے اور آپ لوگ لیٹے رہے اور اس وقت این اس وقت میں اگلے پیتالی سیکنڈ ہوئے تھے یا ایک منٹ ہوا تھا پہلے دھماکے سے دوسرا دھماکہ ہوا اور اس میں وہ لوگ جو سارے پہلے دھماکے کے بعد ٹرک کی طرف آ رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ شہید محترمہ کو تو مشنی ہوا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں اس کے موجود طور پر شہید محترمہ اس سے کوئی آدھا پونہ گھنٹہ پہلے نیچے گئی تھی اور انہوں نے اپنی تقریر اس لیے کہ قائد آزم کی مزار پہ انہوں نے مجمع کو خطاب کرنا تھا وہ اپنی تقریر کو فائنلائز کرنے گئی جب ہم ادھر پہنچے تھے کارساز پہ بہت لوگ جمع تھے اس جگہ پہ بہت زیادہ لوگ تھے ہم نے میسیج بجوایا نیچے محترمہ کو کہ یہاں کافی لوگ ہیں اور آپ اگر اوپر آ جائیں اور میرے خیال ہے چند منٹوں میں وہ اوپر آنے ہم جگہ بنا رہے تھے کہ مہدرمہ آئیں گی جگہ بنانے کے لیے تھی یار تھے بنا رہے تھے خیر اس دوسرے دماغے کے بعد ٹرک سے نیچے اترے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کے انجرڈ تھے ہمارے ورکر لیکن اس وقت بھی وہ ٹرک کی طرف آ رہے تھے کوئی واپس نہیں جا رہا تھا یہ جذبہ تھا ان شہدہ کا ان غازیوں کا جو اس دن موجود تھے اور سب یہی پوچھ رہے تھے کہ بی بی تو ٹھیک ہے اور سلام اس عظیم قائد کو کہ اگلے دن جبکہ انہیں کہا گیا کہ جی اب آپ کے جان جان کو خطرہ اور ہوا بھی یہی اس کے بعد ستائیس ڈسمبر کو اور مجھے پورا جبکہ ہے کہ کئی بار ان کو اس دوران ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ جہنمی جو ہیں وہ آخر کار ستائیس ڈسمبر کو انہوں نے ہم سے ہماری بی بی شین لی لیکن اس اس دن کے بعد اگلے دن شہید محترمہ بے نظیر گھنٹوں نے اس کے باوجود کو ان کو ہر ایک کہہ رہا تھا کہ آپ باہر نہ نکلیں آپ کی جان کو خطرہ ہے یہ نہیں آپ کو بکشیں گے یہ چھوڑیں گے نہیں انہوں نے اسپتال گئی لیاری گئی اپنے پر کر جو ان کے شہید ہو گئے تھے ان کی آنان سے ملنے اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے ہم سب جو سخت مخالف پر پیپلز پارٹی کے ہیں وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قابلیت پہ تو کبھی کسی کو شک نہیں تھا لیکن ان کی بہادری ان کی جرت کے لیے بھی یہ بڑے سوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا اور شاید پیدا نہ آج آج سترہ سال ہو گئے ہیں اس بات کو جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ یہ پہلا حملہ ہوا تھا پاکستان میں آنے کے بعد اور آج کے دن میں ہم ہم اپنے شہدہ کو یاد کرنے کے لیے اس یادگار پہ بھی آتے ہیں اور ان شہدہ کے یاد کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایونٹ بھی کرتے ہیں آج بھی چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب شام کو عیدرباد آ رہے ہیں اٹڑی بائی پاس پہ اور انشاءاللہ تعالی شہدہ کی یاد میں پاکستان ٹیپلز پارٹی کی جو جہد کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس جلسگاہ میں آئیں گے میں آپ سب کو بھی ہمارے کراچی کے صحافی ہیں لیکن آپ سے بہت پرانا ہمارا ساتھ ہے دعوت دنگا کے آپ لوگ بھی آئیں اور اس جلسگاہ میں شہدہ کی جلسگاہ میں شہدہ کی تقریب میں ہمارے ساتھ شامل سترہ سال ہو گئے اس سانے کو اب تک ملزمان کیوں گرفتار نہیں ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری کے حوالے سے بھی یقینا آپ نے خود بات کی لیکن وہ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے جمہوریت کے بالی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے جو ہے نا طاقت کا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے آئینی ترمیم کی حوالے سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور طاقت کا استعمال جا رہا ہے تو کیا پاکستان پیپس پارٹی اپنی پالیسی سے پیچھے اٹھ گئی ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویجن تھا میں جواب دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ میں کاتلوں کی بات کی آپ کو نا صرف یہ اٹھارہ اکٹوبر بلکہ ستہی دسمبر وہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتے آپ کو پتہ نہ ابھی کچھ دنوں پہلے ائرپورٹ پہ